السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ دوستو میں ہوں سلیمان شاہ اور آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا یوٹیوب چینل خود سے خدا تک دوستو آج کی ویڈیو میں ہم آپ کو ایک بہترین وظیفہ بتائیں گے جس وظیفے کی برکت سے انشاءاللہ آپ مالا مال ہو جاؤ گے اور آپ کا جو کرز ہے وہ اتر جائے گا اور آپ انشاءاللہ اپنے ہی مال سے اپنا سارا خرچہ کرو گے اور کسی سے کرز لینے کی کوئی ضرورت آپ کو نہیں پڑے گی یہ ایک ایسا وظیفہ ہے کہ آپ کے لئے یہ بہت ہی مجرب اور بہت ہی نایہ وظیفہ ہے دوستو میں انشاءاللہ یہ کہہ سکتا ہوں آپ کو اگر آپ اس وظیفے کو یقین کے ساتھ کرے تو انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو مطلب آپ کو پھر ضرورت نہیں ہوگی کسی سے پیسے لینے کی کسی سے کوئی چیز لینے کی یہ وظیفہ ایک بہترین وظیفہ ہے آپ اس کو کر سکتے ہیں لیکن اس وظیفے سے پہلے میں آپ کو ایک بات کہوں کہ اگر آپ اس وظیفے کی اجازت مانگئے تو انشاءاللہ میں یہ گارنٹی کے ساتھ کہہ سکتا ہوں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کو یہ بلکل نافع اور بلکل ہی آپ کے لئے موصر یہ عمل ہوگا تو دوستو آپ نے سب سے پہلے جو کام کرنا ہے وہ یہ ہے کہ آپ نے اللہ تعالیٰ پر بروسہ رکھنا ہے بروسہ کے بعد جب آپ کوئی کام کروگے کسی بھی کام میں آپ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ کو یاد کروگے تو اللہ تعالیٰ آپ کی حمایت کرے گا اور آپ کی نصرت اور آپ کا مدد کرے گا تو آپ نے سب سے پہلے اس وظیفے کو کرنا کس طرح ہے میں آپ کو سارے جو سارا طریقہ ہے میں آپ کو اسی ویڈیو میں بتاؤں گا تو میں وہ آپ کو لکھ دیتا ہوں یہاں پر جو وظیفہ ہے تو میں یہاں پر تحریر کر دیتا ہوں اور آپ کو یہ وظیفہ سمجھنا آئے تو میں ڈسکرپشن میں بھی اس کا جو ہے میں وہاں پر لکھ دوں گا اور آپ آسانی سے ڈسکرپشن کے آخر میں اس وظیفے کو دیکھ سکتے ہیں تو یہ وظیفہ ہے اللہ السمد آپ کی آسانی کے لئے میں نے یہاں پر بڑا لکھ دیا اللہ السمد یہی وظیفہ ہے بہترین وظیفہ ہے دوستو اس کو میں نے کئی بار عزمیا ہے انشاءاللہ لیکن اس طریقے سے جو میں آپ کو کہوں گا آپ اس طریقے سے کریں انشاءاللہ آپ کو بہت ہی فائدہ ہوگا اور آپ کی ساری تھنگ دستی وہ ختم ہو جائے گی اور آپ انشاءاللہ مالا مال ہو جاؤ گے اللہ السمد اللہ السمد یہ ایک وظیفہ ہے قرآن کریم کی سور اخلاص کی دوسری آیت ہے یہ اللہ السمد تو آپ نے اس کو پڑھنا ہے لیکن کس طرح آپ نے پڑھنا ہے اس کو آپ نے عیشہ کے نماز کے بعد یعنی آخری عیشہ عیشہ کی نماز جو ہوتی ہے اس کے بعد آپ نے اس کے بعد آپ نے اس کو ایک ہزار مرتبہ پڑھنا ہے لیکن اپنے جگہ سے اٹھنا نہیں اور آپ نے اس کو پڑھنا ہے ایک ہزار مرتبہ ایک ہزار مرتبہ آپ نے اس کو پڑھنا ہے اور اس وظیفے سے انشاءاللہ آپ کی تمام مشکلات ختم ہو جائے گی اور جو بھی مصیبتیں آپ پر آئی ہیں وہ بھی ختم ہو جائے گی لیکن آپ نے یہ نیت کرنا ہے کہ میں اللہ تعالیٰ کے قریب بن جاؤں اللہ تعالیٰ کے صالح بندوں میں سے میرا شمار ہو جائے تو آپ نے اس وظیفے کو کرنا ہے تو دوستو ہمیں بھی دعاوں میں یاد رکھیں ضرور یاد رکھنا انشاءاللہ میں آپ کو دعا میں یاد رکھوں گا ہماری تمام مشکلوں کو اللہ تعالیٰ ختم فرما دے تو آنے والی ویڈیو تاک اپنا بہت خیال رکھیں اللہ حافظ